ایک شخص کے اتنے نام یا اتنے چہرے آپ نے کم ہی سنے یا دیکھے ہوں گے پچھلے بیس سالوں میں اس کے انگینت چہرے انگینت ناموں کے ساتھ سامنے آیا پر اس کے باوجود کبھی کو یہ دعویٰ نہیں کر پایا کہ یہی اس کا آخری چہرہ یا آخری نام ہوگا یہی کھلاوہ ایک بار پھر ایک نئے چہرے اور نئے نام کے ساتھ سامنے آیا ہے تو ملیے کل کے جانوں اور آج کے حاجی صاحب سے ان سے تو آپ اب سکتے ہیں کئی بار ملکیں اب بھلے آمنے سامنے کی ملاقات نہ ہو پر ٹی وی سکریل یا اغبار کے پنوں پر تو دیکھا ہی ہوگا جیہ یہ وہی ہے جو کبھی بھائی تو کبھی ڈان کبھی ڈی کمپنی کے سی او تو کبھی شیخ اور کبھی جانوں کے نام سے پکارے گئے کبھی ہاتھوں میں جان کے ساتھ دیکھے گئے تو کبھی مذکراتے گئے کبھی سگار کے کش کے ساتھ تو کبھی ایاشی کرتے ہوئے چلیے اب ذرا ان سے بھی مل لیجے پہچانا تو چلیے ہمیں ان کا تارف کرا دیتے ہیں یہ حاجی صاحب ہے جیہاں وہی حاجی صاحب جن سے آپ کو ملوانے کا ہمارا وعدہ تھا اب ان حاجی صاحب کے ساتھ آپ کو جو بھی نام جوڑنا ہو جوڑ دیجئے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ یہی بھائی بھی ہیں یہی ڈان بھی ہیں یہی جانوں بھی ہیں اور اب یہی حاجی صاحب بن گئے ہیں جیہاں دعود ابراہیم کا سب سے تازہ نام یہی تھی اور سب سے تازہ ہلیا بھی ٹھیک ایسا ہے قریب ڈھائی دشک سے یہ چہرہ دیش کی فلس اور خفیہ ایجنسیوں کو پریشان کیوں گے اصلی نام دعود ابراہیم کاس کر ہے لیکن انٹرپول اور دنیا بھار کی خفیہ ایجنسیوں کو چکمہ دینے کے لیے اس نے ناموں کا ایسا چکر بھی ارچا ہے کہ اصلی نام ہی کہیں گم ہو گیا انٹرپول تک کو یہ نہیں سوجھ رہا کہ پچیس ناموں والے انڈرورڈ کے اس سب سے بڑے بھائی کو کس نام سے تلاش ہو جیہاں انٹرپول کی موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں دعود کے ایک دو نہیں بلکہ پورے پچیس نام دھر چکے نقلی نام اور نقلی ناموں سے پاسپورٹ بنوا کر ففیہ ایجنسیوں کی آنکھوں میں پھول چھوک رہے ڈاؤن کے کئی نام تو حیران کرنے والے ہیں مثال کے طور پر دعود ابراہیم کا ایک نام عبدالحمید عبدالعزید ہے تو دوسرا عزید ہے تیسرا دلیب ہے اس کے علاوہ کہیں وہ دعود سابری ہے تو کہیں شیخ اسمائیل عبدال کہیں شیخ محمد اسمائیل تو کہیں عبدالرحمان انٹرپول سیویائی اور دوسری ففیہ ایجنسیاں دعود ابراہیم کو اس کے پچیس نام اور پہشان چھوکے ٹھونڈ رہی ہے لیکن انڈرورڈ کا کام چلتا ہے دعود کے کوڈ نیم سے اب چونکہ کوڈ نام سے پردہ بھی جلدی اٹھ جاتا ہے ڈی کمپنی کو اپنے آقا کا کوڈ نیم بدلنا پڑتا ہے موچھوں کی وجہ سے دعود کو پہلے کوڈ نیم ملا تھا موچھا لیکن بات میں اس نے پہچان چھپانے کے لیے موچھ کے موڑوا لے تو نئے چہرے کے ساتھ اس کا کوڈ بھی بدل گیا اسے شیخ کہا جانے لگے کیونکہ اس کی لائف سٹائل عرب کے شیخوں جیسی تھی لیکن اب دعود ابراہیم نے آیاشی سے دور رہنا شروع کر گیا وہ کئی بار مکہ جا چکا ہے اور کہتے ہیں کہ اس نے مکہ میں حج بھی کیا حج کے بعد اب دعود نے لمبی داڑی رکھنی شروع کر دیا لہذا گرگوں نے اب دعود ابراہیم کو حاجی کہنا شروع کر دیا کسی کے لیے وہ حاجی بھائی رہے تو کسی کے لیے حاجی صاحب پولس اور خفیہ ایجنسیوں کو دعود کا نیا کوٹ تو معلوم ہو گیا لیکن اس کوٹ کے دم پر ڈان کو پکڑ پانا مشکل ہے ڈان کو پکڑنے کے لیے ثبوت چاہیں اور وہ ثبوت پچیس ناموں کی پہلی میں ایسے اُلچتے ہیں کہ دعود کو پناہ دینے والے اس کے آقا اس کی موجود کی ذہی ساتھ مکردہ دیں آج تک گیرے موسیقی